پرویز مشرف کے دونوں بھائی جاوید مشرف اور نوید مشرف پڑھائی میں بہت تیز تھے یہی وجہ تھی کہ والدین نے ایک کو سیول سروسز میں جبکہ دوسرے کو ڈاکٹر بنوایا جبکہ وہ مشرف صاحب کو فوج میں جانا پڑا کم لوگ جانتے ہیں کہ پرویز مشرف بھی اپنے بچپن میں ہونہار طالب علم تھے لیکن میٹرک میں انہیں ایک لڑکی سے عشق ہو گیا یہ عشق ان کے تعلیمی ریکارڈ پر اثر انداز ہوا اور جب میٹرک کا ریزرٹ آیا تو وہ فسٹ ویجن بھی حاصل نہ کر سکے تب ماں باپ نے اپنے صاحب زادے پرویز مشرف کو لاہور کے ایف سی کالیش پڑھنے بیج دیا نمبر سات ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایک موقع پر کہا تھا کہ پرویز مشرف بھی میری طرح محاجر تھا اس کی تعلیمی قابلیت بھی مجھ سے کم تھی لیکن آج اس کی ساٹھ ستر کروڑ کی پروپرٹیز ہیں جبکہ میرے پاس ایک کروڑ کی بھی کوئی جائداد نہیں نمبر آٹھ جنرل پرویز مشرف چونکہ ایک لبرل شخصیت تھے یہی وجہ تھی کہ وہ آئی ایس آئی کے سربراہ حمید گل جو دیندار حرکوں میں فیورٹ تھے انہیں قدامت پسند کہا کرتے تھے دونوں جرنیلوں کی ایک دوسرے سے دشمنی تھی جس کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ ایک موقع پر جنرل پرویز مشرف نے چڑھ کر انہیں ریٹائرڈ سوڈو دانشور کہہ ڈالا نمبر نو پرویز مشرف کے صدر پاکستان بننے سے پہلے رفیق احمد تارڈ ہمارے پریزیڈنٹ تھے جنہیں نواز شریف نے لگایا تھا مہی دوزار ایک میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے صدر رفیق تارڈ کو بتایا کہ آپ کے ایوان صدر میں تھوڑے دن ہی رہ گئے ہیں بیس جن کی صبح ایوان صدر کو ملٹری کمانڈوز نے اپنے حسار میں لے لیا فل پروف سیکیورٹی کو یقینی بنایا گیا اور عام لوگوں کی نقل و حرکت بھی محدود کر دی گئی یہ سب کچھ دیکھ کر رفیق تارڈ کہنے لگے میرے کولوں اینا نو ایڈا کیڑا خطر آئے جے اے چول اینا ڈھرے ہوئے نے رفیق تارڈ کی گاڑی سے قومی پرچم اتار لیا گیا تھا وہ ایوان صدر کی گاڑی میں سوار ہوئے سامنے کھڑے جنرل پرویز مشرف نے اپنی چھڑی کو بگل میں دبا کر انہیں روایتی فوجی سٹائل میں سلیوٹ کیا لیکن رفیق تارڈ نے ان کے سلیوٹ کا جواب تک دینا گوارہ نہ کیا اور ان کی گاڑی فراتے بھرتی ہوئی ایوان صدر سے رخصت ہو گئی نمبر دس پرویز مشرف نے 1968 میں ایک پڑی لکھی اردو سپوکن فیملی کی لڑکی سہبہ فرید سے شادی کی سہبہ فرید کا تعلق لکھنوں کے عدوی گھرانے سے تھا اردو کے نامور شائع مجاز لکھنوی بیگم سہبہ مشرف کے مامو جبکہ نامور ترقی پسند شائع جان عصار اختر ان کے خالو تھے بیگم مشرف کے خالازاد بھائی جاوید اختر اس وقت بولی وڈ کے جانے پہچانے سکرین پلے رائٹر اور نغمانی گار ہیں جاوید اختر کی فرزند فرحان اختر بولی وڈ کی مایا نگری کے کامیاب ترین فلم ڈائریکٹر پروڈیوسر اور ایکٹر ہیں فرحان کی طرح اس کی بہن زویا اختر بھی مشہور فلم ڈائریکٹر ہیں تو جناب اس رشتے سے پرویز مشرف فرحان اور زویا اختر کے خپا لگتے تھے نمبر گیارہ پرویز مشرف کی بیٹی آئلہ انیس سو ستر میں پیدا ہوں جبکہ اس کے ڈیر سال بعد بیٹا بلال مشرف پیدا ہوا پرویز مشرف کی بہو کا نام ارم جبکہ داماد کا نام آسن ہے بلال مشرف کا ایک بیٹا حمزہ اور ایک ہی بیٹی زویا ہے جبکہ پرویز مشرف کی دو نواسیاں ہیں جن کے نام مریم اور زینب ہیں نمبر بارہ پرویز مشرف نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ جب میں صدر تھا تو میرے بچے کبھی کسی کو نہیں بتاتے تھے کہ وہ پریزیڈنٹ کے بیٹا بیٹی ہیں شیخ رشید کے مطابق مجھے کئی مہینوں تک یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ ان کی بیٹی آئیلا پبلک ٹرانسپورٹ سے ایوانے صدر آیا کرتی